نماز کی اکاون سنتیں ہیں سب سے پہلے قیام میں گیارہ سنتیں ہیں نمبر ایک تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا یعنی سر کو پست نہ کرنا اسی طرح دونوں پیروں کے درمیان چار انگلیوں کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا اسی طرح مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا اگر مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو گئی تو اقتداز صحیح نہیں ہو اسی طرح تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا اور ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا اور انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا یعنی نہ زیادہ کھلی ہوئی ہو اور نہ زیادہ باندھو اور پھر دین ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا اور چھوٹی انگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر کلائے کو پکڑ لینا درمیانی تین انگلیوں کو کلائے پر رکھ دینا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اور سنا پڑھنا اس کے بعد قرات کی ساتھ سنتیں ہیں تعوض یعنی اعوذ باللہ پڑھنا تسمیہ یعنی ہر رکعات کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور آمین آہستہ سے کہنا اور فجر اور زہر میں لمبی قرات کرنا اور اثر اور عشاء میں درمیانی قرات کرنا اور مغرم میں چھوٹی صورتوں والے قرات کرنا اسی طرح فجر کی پہلی رکعات کو لمبا کرنا سنا تعوض تسمیہ اور آمین کو آہستہ کہنا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعات میں صرف صورت فاتحہ کا پڑھنا اس کے بعد رکوع کی آٹھ سنتیں رکوع کی تکبیر کہنا رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا پیٹ کو بچھا دینا پجلیوں کو سیدھا رکھنا سر اور سرین کو برابر رکھنا رکوع میں تین بار سبحان رب العظیم پڑھنا اسی طرح رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمی اللہ لمن حمدہ با آواز بلند کہنا اور مقتدی کو ربنا لکل حمد اور منفرد کو دونوں کہنا آہستہ آواز سے اور رکوع کے بعد اتمنان سے سیدھا کھڑا ہو جانا اس کے بعد سجدے کی بارہ سنتیں ہیں سجدہ میں جاتے وقت تکبیر کہنا سجدہ میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا پھر ناک کو رکھنا پھر پشانی کو رکھنا سجدہ میں سر دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا سجدہ میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا اور پہنوں کو بازوں سے الگ رکھنا کونیوں کو زمین سے الگ رکھنا سجدہ میں تین بار سبحان رب العالی پڑھنا سجدہ سے اٹھنے کی تکبیر کہنا سجدہ سے اٹھنے میں پہلے پشانی پھر ناک پھر ہاتھوں کو پھر گھڑنوں کو اٹھانا دونوں سجدوں کے درمیان اتمنان سے بیٹھنا اس کے بعد قائدہ کی تیرہ سنتیں دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا تشہد میں اشہد واللہ الہہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور اللہ پر جھکا دینا قائدہ آخیرہ میں درو شریف پڑھنا درو شریف کے بعد کی دعا پڑھنا دونوں طرف دائیں بائیں سلام پھیرنا سلام کی ابتداء دائیں طرف سے کرنا امام کو مقتدیوں فرشتوں اور نیک جنات کی بھی نیت کرنا مقتدی کو امام فرشتوں اور نیک جنات اور دائیں بائیں کے مقتدیوں کی نیت کرنا منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا اور اسی طرح مصبوب کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا